السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو ایوان آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ راجہ فاہن اچھا یہ میں پاس کچھ کبوتر پڑے ہیں میں ٹیڈی ان میں سے یہ جو جالدار سے کبوتر نکلتے ہیں ابھی یہ رامپوریوں کے ساتھ کرس ہو کے یہ برڈز بن رہے ہیں روائل ٹیڈی ان کو کہا جاتا ہے یہ ایک بڑا چھا میں پاس پیر پڑا ہوا ہے اس کا میں آپ کو شوق کراتا ہوں یہ رامپوریوں کے ساتھ کرس ہو کے یہ برڈز کافی حد تک خوبصورتی میں آ جاتے ہیں یہ اس کا کندا ہے یہ اس کی ٹیلہ برا منا رہا ہے کیونکہ ان کو اٹھوں کو میں اتنا پکڑتا نہیں ہوں اس کے پنجے یہ اس کی ساتھ کیا اس کے ساتھ جو مادی لگی ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو میں نے کہا چھلے آپ لوگ کو یہ پیر دکھاؤں اس کا آگے جو بلڈ ڈائن میں بچے وغیرہ وہ بھی شوق کراتا ہوں جب یہ نکلتے ہیں یہ اتنا زیادہ چھاپ نہیں ہوتی اس کے اوپر یہ جالدار سے نہیں ہوتے جیسے جیسے ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے یہ ہوگا کوئی پانچ سال کا کبوتر ہے یہ جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ان کے کلرز بہت پیارے ہو جاتے ہیں پاوز کرو جو دوستو یہ مادہ اس کے ساتھ لگی ہوئی اس کی آنکھ کا شوق کر سکتے ہیں یہ کریم سے کلر کی آنکھیں ہیں ان کے جو نور ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اس مادی کی تھوڑی سی آنکھ اس سائیڈ سے خراب ہے لیکن یہ جب پیدا ہوئی تھی ایسی سی تھی یہ کلر ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں پتریلی سی آنکھ ہے اندر سے گری ہے بائٹ سے ہلکی ہلکی کریم کلر کی دورا چل رہا ہے آنکھیں ان کی ذرا باہر والی سائیڈ پر نکلی ہوئی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں زوم ان کر کے دیکھانا زوم ان کریں باہر والی سائیڈ پر ان کا یہ جو بالس ہے آئیز بال چونچ ان کی تھی لمبی نہیں ہے لیکن کچھ برڈ جو بچے نکلتے ہیں ان کی چونچ کافی لمبی ہوتی ہے اور یہ سائیڈ کا اس کا کندا یہ تیل ہے اس کی یہ اس کے پنجے ابھی ان کے جو آگے بچے وغیرہ نکل رہے ہیں وہ شوق کراتا ہوں میں آپ کو پاس کرو تو بچے جی دوستو یہ بچے نکلتے ہیں ابھی اتنے یہ چھاپ میں نہیں ہے لیکن جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا ہے کہ اس کو گول کیا تھا اگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پر اس کے پھر دوبارہ نکل آئے ہیں کیونکہ اس کو تھوڑا چھوٹا تھا ان کو ہم گول اس لئے کرتے ہیں یہ وجود وغیرہ بنا جاتے ہیں ہڈی وغیرہ اس کی بہت خوبصورت ہے جوڑ تو تھوڑا سا دور ہیں لیکن باہر والی سائیڈ پر کچھوڑی سائیڈ پر یہ اس کا مو رہا ہے ابھی آنکھ اس کی کلیر نہیں ہے کہہ دیں جیسے یہ دس پر ساف کرے گا اس کی آنکھ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی جیسے سے اس کے پیرنٹس کی آنکھ ہے یہ ویسے اسی ہو جائے گی یہ اس کے پنجوں کا کلر ہے پہلی تین چار جھول جو نکلتی ہیں وہ بڑے اچھے ڈارک سے کلر کے بچے نکلتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ 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 یہ لائٹ ہونہ شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بیک بریڈ پر چلے جاتے ہیں یہ جہاں سے بھی یہ بریڈز ریڈی ہوئی ہیں ان پر چلے جاتے ایسے گئیز اگر آپ لوگ کو یہ پسند آئے پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے لئے اور ویڈیوز بناتا رہوں گا دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ